السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو بی 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 ناظرین دنیا میں کس ملک میں لوگ جسم فروشی پر سب سے زیادہ پیسے خرش کرتے ہیں جواب آپ کے تمام اندازے غلط ثابت کر دے گا آئیے آپ کو بتاتے ہیں ناظرین جسم فروشی کا دھندہ بنیادی انسانی اور اخلاقی اقتدار کی پامالی کے مسترادف ہونے کے باوجود ساری دنیا میں جاری ہے لیکن بعض ممالک میں اس کا رواج غیر معمولی حد تک زیادہ پایا جاتا ہے دنیا میں 196 ممالک میں سے 50 سے زائد ممالک ایسے ہیں کہ جہاں جسم فروشی کو قانونی طور پر جائز قرار دیا جا چکا ہے لیکن جن ممالک میں یہ غیر قانونی ہے وہاں بھی اس پر سالانہ اربون ڈالر لٹائے جا رہے ہیں ناظرین تحقیقی ادارے ہیویسکوپ نے عالمی پیمانے پر جسم فروشی کے مطالق کچھ اہم اداد و شمار جمع کیے ہیں جنہیں رپورٹ کی صورت میں شائع کیا جا چکا ہے یہ اداد و شمار دنیا میں جسم فروشی پر سب سے زیادہ پیسل اٹانے والے ممالک کے مطالق ہیں اس شرمناک فروشی میں پہلے نمبر پر یورپی ملک سپین ہے جہاں جسم فروشی پر سالانہ تقریبا 27 ارب ڈالر تقریبا 27 کھرب پاکستانی روپے خرچ کیے جاتے ہیں اس ملک میں اوستن ہر شخص 372 ڈالر سالانہ اس کام پر خرچ کرتا ہے دوسرے نمبر پر سویزر لینڈ ہے جہاں جسم فروشی کا فیکس سالانہ خرچ 291 ڈالر ہے اور تیسرے نمبر پر فیکس 65 ڈالر کے ساتھ جنوبی کوریا چوتھے پر 151 ڈالر کے ساتھ جرمنی اور پانچوے پر سالانہ 128 ڈالر فیکس کے ساتھ جاپان ہے فرست میں اس چھٹے نمبر پر بلغاریا ساتھویں پر تھائیلینڈ آٹھویں پر تائیوان نامے پر آئرلینڈ اور دسویں نمبر پر اسرائیل کا نام آتا ہے جسم فروش خواتین کی تعداد کے لحاظ سے چین پہلے نمبر پر بتایا گیا ہے جہاں ان کی تعداد تقریبا 50 لاکھ ہے جبکہ اس کے بعد بھارت کا نمبر ہے جہاں ان کی تعداد 30 لاکھ ہے اور امریکہ 10 لاکھ کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے ناظرین جلدی سے اس ویڈیو کے 1000 لاکھ مکمل کرنے میں ہماری رہنمائی کیجئے اور ناظرین ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں کہ اگلی ویڈیو آپ کس کے متعلق چاہتے ہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو